گوادر اور گردنواں میں جاری بارشوں نے ہزاروں افراد کو بے گھر کر دیا نکاسی آپ کا نظام نہ ہونے سے گوادر شہر ڈوب گیا شہری اپنی مدد آپ کی تحت محفوظ مقامات کی جانب منتقل ہونے میں مصروف ہے شریف ابراہیم ہمارے نمائندے ہمارے صد موجود ہیں جی شریف جی شکریہ گوادر میں بارش تو تم گیا ہے لیکن بارش نے گوادر میں تباہی مچا دی ہے پورا گوادر شہر پانی میں ڈوبا ہوا ہے متاثرہ علاقے شادو بند وارڈ ملہ بند وارڈ ٹوبا ہواڈ ٹانہ ہواڈ سمیت ٹی ٹی سی کالونی میں پانچ سے چہ پوٹ کا پانی ابھی بھی موجود ہے لیکن پانی کو نکالنے کے لیے ذلہ انتظامیہ جی ڈی اے اور دیگر اداروں کی جانب سے سہولیت نہیں پرام کر رہے ہیں لوگ اپنی مدد آپ کے تحت پانی کو نکال رہے ہیں لیکن پانی زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی گھروں سے نہیں نکل رہے ہیں اور لوگوں کا یہی بھی کہنا ہے کہ پی ڈی اے کی جانب سے ہمیں ابھی تک کسی قسم کی سہولیات پر ہم نہیں کی گئی ہے میکمہ موسمیات کی جانب سے ابھی بھی بارش کی پیشنگویاں کی گئی ہیں اور یہ بھی بتا تھا چلوں کہ اس بارش سے کچھے مکانات بھی گر گئے ہیں اور دیواریں بھی مندم ہو گئی ہیں اگر اسی طرح بارش کے پانی کو رستہ نہیں دیا گیا پانی کو نہیں نکالا گیا تو مزید گریں اور دیواریں مندم ہونے کا خدشہ ہے اور یہ بھی بتا تھا چلوں کہ مکران کوسل آئی ہوئے پلیری کے مقام پر شگاہ پڑھنے سے مکران کوسل آئی ہوئے کا راستہ منقطع ہو گیا ہے جی